موسیقی عزیز ناظرین خدا اند میں آپ سب کی اسلامتی ہو عزیز ناظرین آج سے ہم فضیلت معابہ آرچ بشک ڈاکٹر جوزف فرشد کے وساطت اور ان کی رہنمائی سے آوے ماریا کیتلک ٹی وی پر بلاہت اور خدمت کے حوالے سے ایک نئے پروگرام کا آغاز کر رہے ہیں جس میں آپ بہت سے فادرز سسٹرز مبشران انجھیل کو دیکھیں گے کہ کیسے وہ اس دنیا میں رہتے ہوئے اپنی خدمات خدا اند کو پیش کر رہے ہیں اور کیسے خدا اند کے تاکستان میں ایمان کا بیج بو رہے ہیں جس کاہن کی ملاقات آپ سے کروانے کو جا رہا ہوں ان کا نام ہے ریورنڈ فادر لویس اکاش یہ ہماری ڈائیسس اسلامباد راوپنی ڈائیسس کے بہت ہی جوش اور ولولہ رکھنے والے کاہن ہیں اور خدا انہیں کیریسمیٹک یعنی دعائی شفائیہ گروپ میں اپنے جلال اور اپنے پاکرو سے معمور کیے ہوئے ہیں اور مومنین بھی جانتے ہیں کہ خدا کیسے ان کے وزیلے سے ان کی زندگیوں میں کام کر رہا ہے تو آئیں ہمارے اس نوجوان کاہن سے ملتے ہیں آج کے اس بلاہت اور خدمت کے اس پروگرام میں ریورنڈ فادر لویس اکاش ہم بلاہت اور خدمت کے آج کے اس پہلے پروگرام کی اس پہلی اپیسوڈ میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں تو ناظرین آئیں فادر جی کے ساتھ گفتگو کا آغاز کرتے ہیں اور فادر جی سے ان کے خاندان اور ان کے ابائی علاقہ کے حوالے سے جانتے ہیں بہت بہت شکریہ فادرین تن اور میں آج آوی ماریہ کتلک ٹی وی اور آرچ بشپ ڈاکٹر جوزف ارشد کا شکریہ دا کرنا چاہتا ہوں اس پروگرام کے وسیلے سے جو برکتیں اور رحمتیں خدا نے ہمیں بخشی ہیں ہم مومنین کے ساتھ شیئر کر سکیں گے تو یہ ایک بہت اچھا انیشیٹیو ہے جو لیا گیا ہے اور اس کے وسیلے سے میرا ایمان ہے کہ بہت سارے لوگ خدا سے برکت پائیں گے تو ناظرین میرا تعلق ناروال کے ایک گاؤں راما سے ہے راما یا راوی اس کو کہا جاتا ہے کیونکہ دریائے راوی کے کنارے پر یہ گاؤں جو ہے یہ آباد ہے میں وہاں پر پیدا ہوا لیکن عمر کے ابتدائی سالوں میں ہی ابھی چھوٹا ہی تھا کہ میرا خاندان وہاں سے ناروال سے ہجرت کر کے واکینٹ میں آباد ہوا اور اس کی وجہ میرے بھائیوں کا روزگار تھا کہ وہ پی او ایف واکینٹ فیکٹری میں جوب کر رہے تھے میری ابتدائی تعلیم بھی واکینٹ ہی میں سار انجام پائی میں نے میٹرک بھی یہی سے پاس کی اور میٹرک کرنے کے بعد میری محبت کی کہانی جو میری خدا کے ساتھ تھی اس کا آغاز ہوا فادر جی جس طرح ناروال کے علاقے سے آپ کا خاندان واکینٹ میں آ کر آباد ہوا اور بہت سے ہم جانتے ہیں کہ ہمارے جو خاندان ہیں وہ جیسے گجرن والا سیالکورٹ یا اس طرح کے اور جو دوسرے شہر وہاں سے آ کر ادھر اسلامباد راولپنڈی اور واکینٹ یا دیگر جو شہر ہیں وہاں پر آ کر آباد ہوئے ہیں تو ہم آپ سے یہ بھی چاہنا چاہیں گے کہ آپ کو جو یہ کاہنانا زندگی ہے اس کی بلاہٹ کیسے ہوئی ہمارے ناظرین کو اپنی بلاہٹ کے حوالے سے بھی کچھ بتائیے یہ بہت دلچسپ question ہے کہ میری بلاہٹ کیسے ہوئی اور کاہن بننے تاکہ سفر کیسے ہوا میں نے اپنی زندگی میں کبھی بھی یہ نہیں سوچا تھا کہ خدا مجھے کاہن بننے کے لیے چنے گا واکینٹ میں میری تعلیم ہوئی government school میں میں تعلیم حاصل کر رہا تھا اور metric تک میرے خواب و خیال میں بھی نہیں تھا میرا ایک بہت بڑا جو ارادہ تھا یا خواہش تھی وہ آرمی کو جوائن کرنے کی تھی کہ میں ایک دن آرمی جوائن کروں گا اور آرمی میں ہی جو میری services ہیں وہ میں سر انجام دوں گا لیکن metric کرنے کے بعد perish میں آنا جانا ہوا اور ایک دن میں کسی کام کے لیے کوئی paper چاہیے تھا اس کے لیے perish house میں گیا ہوا تھا وہ وقت جب میں وہاں پر بیٹھا perish priest کا انتظار کر رہا تھا تو وہیں دفتر کے بیچ میں تلاوت نامہ پڑا ہوا تھا جس میں ہر روز کی اور اتوار کی تلاوتیں تحریر ہوتی ہیں تو میں اس تلاوت نامے کو کھول کر پڑھنا شروع ہوا مختلف تلاوتیں تھی تو میں ان کو دیکھتا جا رہا تھا اسی تلاوت نامے میں ایک حوالہ میرے سامنے آیا اور میری بلاہت کیسے ہوئی میں آپ کے سامنے اسی حوالے کو شیئر کرتے ہوئے بیان کرنا چاہتا ہوں مقدس لکا کی انجیر اس کا ساتھویں باپ گیارویں آیت سے اس حوالے کا آغاز ہوتا ہے اور اس کے بعد وہ ایک شہر کو گیا جو نائن کہلاتا ہے اور اس کے شاگرد اور بڑا حجوم اس کے ساتھ تھا جب وہ اس شہر کے پاٹک کے نزدیک پہنچا تو دیکھو کہ ایک مردہ باہر لے جایا جا رہا تھا جو اپنی ماں کا اکلوتا بیٹا تھا اور وہ بیوہ تھی اور شہر کے بہت لوگ اس کے ساتھ تھے اسے دیکھ کر خداون کو ترس آیا اور اس سے کہا نہ رو اور پاس آ کر جنازے کو چھوا اور اٹھانے والے ٹھہر گئے تب اس نے کہا اے نوجوان میں تجھ سے کہتا ہوں اٹھ اور وہ مردہ اٹھ بیٹھا اور بھولنے لگا اور اس نے اسے اس کی ماں کو سوم دیا میں جب وہاں پر بیٹھا اس حوالے کو پڑھ رہا تھا تو آپ یقین جانی جو بائبل مقدس بیان کر رہی ہے نوجوان مر گیا تھا اسے دفنانے کے لیے لے کر جا رہے تھے اپنی ماں کا اکلوتا بیٹا تھا اور وہ عورت بیوہ تھی خدا یسو المسیح کو ترس آیا اور اس نے اسے کہا کہ مت رو اور پھر جنازے کو اس نے چھوا جنازے والے ٹہر گئے اور خدا یسو مسیح نوجوان سے کہتا ہے اے نوجوان میں تجھے کہتا ہوں اٹھ لیکن اس لمحے میں جب میں وہاں پر پڑھ رہا تھا تو وہاں پر جو مجھے نظر آیا وہ یہ لکھا ہوا تھا اے لویس میں تجھے کہتا ہوں اٹھ جب میں نے اس حوالے کو پڑھا اور وہاں پر اپنا نام پڑھا تو میں بڑا خوش ہوا کہ بائبل مقدس سے میرا نام لیا گیا ہے بائبل مقدس میں یہ نام ہے اور وہاں سے میرا نام رکھا گیا ہے واک انٹ میں میٹرک تک میں نے لویس نام کا کچھ دوسرا بندہ نہیں دیکھا تھا کسی کا نام نہیں میں نے دیکھا رہا تو اس وجہ سے میرے لیے میرا نام بڑا یونیک تھا بڑا انمول تھا کہ کسی اور کا یہ نام رکھا ہی نہیں گیا میں پیریشور سے جو کام تک ختم کر کے اپنے گھر واپس آ گیا گھر آیا گھر والوں کو بڑی خوشی سے میں بتا رہا میرا نام بائبل مقدس سے لیا گیا رہا ہے میں نے گھر میں آکر بائبل کو کھولا وہی حوالہ نکالا گھر والوں کو دکھانے کے لیے لیکن گھر میں جب آکر میں نے اس حوالے کو کھولا تو وہاں پر جو مجھے نظر آیا وہ یہی تھا اے نوجوان میں تجھے کہتا ہوں اٹھ میں حیران اور پریشان تھا کہ یہ میرے ساتھ وا کیا ہے میں دوبارہ سے اپنی عام روٹین میں روزمارہ کے کام میں ہو گیا لیکن یہ سوچ اے لویس میں تجھے کہتا ہوں اٹھ یا اے نوجوان میں تجھے کہتا ہوں اٹھ اس سوچ نے میرا پیچھا نہیں چھوڑا یہ سوچ گاہے پگاہے میرے دل و دماغ میں آتی میں اس پر سوچتا کہ اس کا مطلب کیا ہے مجھے وہاں پر کیوں میرا نام نظر آیا ہے اور اور پھر کچھ عرصے کے بعد میں نے جو ہمارے پیریش پریس تھے ان کے ساتھ بات کی اور انہوں نے مجھے کہا کہ یہ خدا کا بلاوا ہے خدا آپ کو خدمت کے لیے بلا رہا ہے خدا آپ کی زندگی کو آپ سے مانگ رہا ہے تو آپ اپنا آپ خدا کی خدمت کے لیے خدا کے لوگوں کی خدمت کے لیے آپ پیش کریں جب میں نے یہ سنا میں اس پر سوچتا رہا اور پھر دو ہزار ایک میں ایک سال دھیانو گیان کرنے کے بعد سوچو بچار کرنے کے بعد دو ہزار ایک میں میں نے کاہن بننے کے لیے اپنی زندگی کو پیش کرنے کا ارادہ کیا اور خدا کی ایک بہت بڑی برکت میرے خاندان کے لیے کہ اسی سال میں دو ہزار ایک میں نہ صرف ہمارے خاندان میں سے میں کاہن بننے کے لیے اپنے آپ کو پیش کر رہا تھا بلکہ میرے بھائی کا ایک بیٹا میرا بتیجہ سنگا بتیجہ وہ بھی اپنے آپ کو کاہن بننے کے لیے خدا کے حضور پیش کرتا ہے ایک ہی سال میں خدا ہمارے خاندان میں سے دو زندگیوں کو چنتا ہے کہ ہم کاہن بن کر خدا کی اور اس کے لوگوں کی خدمت کریں دوزار ایک میں میں نے آر لیڈی آف لوڈز مائنر سیمگری جوئنٹ کی جہاں پر جو مسیحیت کی بنیادی تعلیم ہے وہ میں نے حاصل کی اور یہاں پر چار سال تعلیم حاصل کرنے کے بعد میں سن فرانسز زیویر فلسوفیکل سیمگری یوہن آباد لاہور میں فلسفے کی تعلیم حاصل کرنے کے لیے چند گیا تین سال وہاں پر بھی فلسفے کی تعلیم حاصل کی یہ دوسرا بڑا سیمگری لائف کا فیز تھا اور پھر وہاں سے دوہزار آٹھ میں میں فلسفے کی تعلیم مکمل کر کے کرائیس تا کینگ میجر سیمگری کراچی میں تھیولوجی کی تعلیم کے لیے علمِ الہیات کے لیے گیا اور دوہزار بارہ میں میں نے اپنی تعلیم کو مکمل کیا اور واپس ڈائسز میں آ کر میجر جو میرا پاسٹر وقت تھا اس کا آغاز کیا میں نے ایکسپریئنس کیا میں نے دیکھا کس طرح سے کہن خدا کے لوگوں کی خدمت کر رہے ہیں اور کون سی مشکلات ہیں اور پھر خدا نے مجھے بلایا ہے تو میں نے کس طرح سے اپنی بلاہت میں مضبوط رہنا ہے میں ایک اور بڑی دلچسپ بات آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں میری بلاہت کی کہانی سے لگتا یوں ہے کہ میٹرک کے بعد خدا نے مجھے چنا لیکن جب میں نے سیمبری کو جوئن کیا تو میرے اپنے رشتداروں میں بزرگوں میں بہت زیادہ لوگوں نے میرے ساتھ جو میری ماں کی خواہش تھی اس کا اظہار کیا میں اپنے بھائیوں میں سب سے چھوٹا ہوں خدا نے میرے والدین کو ساتھ بیٹے عطا کیے اور میں سب سے چھوٹا میرے والدین کی بڑی خواہش تھی کہ خدا ہمیں ایک بیٹی عطا کرے اور جب میں پیدا ہونے والا تھا تو میری ماں نے کہا اگر بیٹی ہے تو یہ ہماری ہے اگر بیٹا ہوا تو یہ خدا کا ہوگا اور جب میں ناروال کے گاؤں راما میں پیدا ہوا تو اس وقت وہاں پر میرا نام لویس ایک فادر لویس کے نام پر رکھا گیا اور میری ماں کی یہ شدید خواہش تھی کہ میرا یہ بیٹا خدا کی خدمت کے لیے اپنی زندگی کو پیش کریں جب ہم واکنٹ میں آئے یہاں پر بھی میری ماں نے کبھی میرے ساتھ اس بات کا اظہار نہیں کیا کہ میں چاہتی ہوں کہ تو کاہن بنے جب میں ایٹھ کلاس میں تھا ایٹھ گریڈ میں تھا میری ماں کا روڈ ایکسیڈنٹ ہوا اور ان کی وفات ہوئی انہوں نے کبھی بھی میرے ساتھ اس بات کا اظہار نہیں کیا لیکن میٹرک کرنے کے بعد خدا نے مجھے پکڑا ہے اور میرا ایمان ہے کہ وہ دعائیں وہ منتیں جو میری ماں خدا کے حضور پیش کرتی تھی ان دعائوں کا صلح یہ ملا ہے کہ خدا نے میری زندگی کو قبول کیا ہے خدا نے مجھے قبول کیا ہے اور خدا نے مجھے بلایا ہے تو ناظرین دیکھیں کیسے خدا اپنے لوگوں کو چنتا ہے اور فادر جی آپ کی جو بلاہت کی یہ داستان ہے جو آپ نے ابھی ہمارے ناظرین کے ساتھ شیئر کی ہے یہ بہت ہی دلچسپ ہے اور میں امید کرتا ہوں کہ ہمارے بہت سے ناظرین جو ہے آپ کی بلاہت کی اس کہانی کو سن کے جو ہے وہ خود اپنی اپنی بلاہت پر بھی گور کریں گے کہ کیسے خدا ان کو بھی وقت با وقت اپنے لیے بلاتا رہا ہے یقین اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ خدا ہر انسان کو بلاتا ہے خدا نے مجھے بلایا اور میں اپنی یہ محبت کی کہانی آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں اور میں ہمیشہ مومنین کو چیلنج کرتا ہوں جب بلاہت کا اتوار آتا ہے اچھے چرواہے کا اتوار آتا ہے ہم بلاہت کی کہانی لوگوں کے ساتھ مومنین کے ساتھ شیئر کرتے ہیں تو میں لوگوں کو ہمیشہ چیلنج کرتا ہوں یہ کہانی میری محبت کی کہانی ہے میرے خدا کے ساتھ آپ کی محبت کی کہانی آپ کے خدا کے ساتھ کونسی ہے تو میں ہمیشہ چیلنج کرتا ہوں اس کو سوچیں ڈسکور کریں دریافت کریں کب خدا نے آپ کو بلایا ہے اگر ہم اس لمحے کو دریافت کر لیں تو یہ ہماری زندگی کا خوبصورت ترین لمحہ بن جائے گا کیونکہ ہم ایک ایسی ہستی کے ساتھ محبت میں زندگی کا آغاز کرتے ہیں جو کبھی ہمیں دھوکہ نہیں دیتا تو فادر جی میں اپنے ناظرین کے لیے آپ سے یہ بھی جانا چاہوں گا کہ ابھی تک کہن بن کر آپ کہاں کہاں اپنا اس کہانت کے یہ جو فرائز ہیں ان کو سارے انجام دیتے رہے ہیں ہمارے ناظرین کو ضرور بتائیے کہ کب آپ کہن بنے کہاں پر آپ نے ایزے برادر بھی کام کہاں 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 ان کے نلاکوں میں برادر کے طور پر کام کرتے رہے ڈیکن کے طور پر اور پھر اپنی کہانت کا آغاز کیا دوہزار بارہ میں جب میں نے اپنی سیمڈری کی تعلیم کا اختتام کیا تو میں ڈائسز میں واپس آیا اور میجر پاسٹر ورک کے لیے جو میری پہلی اپوائنٹمنٹ تھی وہ سنٹ جون میاری کیتلک چرچ پشاور میں تھی پشاور سٹی پیریش میں تھی وہی پر میں نے چھ مہینے کا یہ پاسٹر ورک کیا اس کے بعد جب ڈیکن کے عہدے پر ہمیں فائز کیا گیا وہی پر میں نے اپنی خدمت کو جاری رکھا اور ایک سال تین مہینے میں نے وہاں پر خدمت کی اس کے بعد تیس ستمبر دوہزار تیرہ کو میں اپنے تین اور کلاس فیلو جو میرے ساتھ تھے ان کے ساتھ کہانت کے عہدے پر فائز کیا گیا ایک بہت بڑی برکت خدا نے مجھے بخشی ایک بہت بڑی خدمت خدا نے مجھے بخشی اور کاہن بننے کے بعد جو میری پہلی اپوائنٹمنٹ تھی وہ سین میریز کیتلک چرچ سیٹلیٹ آن راولپنڈی میں ہوئی وہاں پر تقریباً میں نے دو سال چھ مہینے خدمت کی اور دوہزار سولہ میں جون کا یہ مہینہ تھا جب مجھے پیریش پریسٹ کے طور پر سین پیٹر دی اپوسل کیتلک چرچ اٹک کینٹ میں خدمت کرنے کے لیے اپوائنٹ کیا گیا تو یہ وہ جگہ ہیں جہاں پر خدا نے مجھ سے کام لیا جہاں پر خدا نے مجھ سے خدمت لی اور ابھی تک میں اٹک پیریش میں ہی اٹک کیتلک چرچ میں ہی خدمت سارے جام دے رہا ہوں جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ آپ نے اپنی پیریش میں کیریسمیٹک گروپ بھی جو ہے وہ بنایا ہے اور بہت سے مومنین جو ہیں وہ فیس بک پر لائیف آپ کی پاک ماس بھی اور کیریسمیٹک کی جو دعا ہے اس کو بھی اٹین کرتے ہیں تو ہم اپنے ناظرین کے لیے چاہتے ہیں کہ آپ اس گروپ کے حوالے سے بھی بتائیں کہ آپ کیسے ہیں سب کے ساتھ مل جل کر کام کر رہی ہیں دعایش فائیہ عبادت کا آغاز یہ میری زندگی کی ایک اور دلچسپ کہانی ہے میں نے اپنی سیمبری لائف میں کبھی نہیں سوچا تھا کہ میں دعایش فائیہ عبادت یا اس کیریسم کو اپنی زندگی میں کبھی لے کر آنگا جب میں سیمبری تعلیم ختم کر کے آیا اس کے بعد ہوئی میرے ذہن میں کبھی یہ سوچ نہیں آئی لیکن کاہن بننے کے بعد جب سیمبری سکیتلک چرچ راہلپنڈی میں میری اپوائنٹمنٹ ہوئی تو شروع سے جو میرا ایک بہت بڑا شوق تھا وہ یہی تھا کہ میں خدا کا کلام اچھے سے اچھے طریقے سے مومنین تک پہنچا ہوں میں اچھا لیکچرر بننا چاہتا تھا تو سن میری سکیتلک چرچ میں جب میں کلام سناتا تھا لوگوں کے بیچ میں آکر کلام سناتا تھا تو وہیں پر مومنین تھے جنہوں نے مجھے انکریج کرنا شروع کیا کہ خدا آپ سے یہ خدمت لینا چاہتا ہے آپ دعای اشفائی عبادت کا آغاز کریں بہت سارے لوگ بار بار میرے پاس آتے رہے میں اس چیز کو قبول نہیں کر پا رہا تھا میں نے اپنے بہت سے کاہن دوستوں سے بات کی میں دعا میں ٹہرا اور میرے ایک بہت اچھے دوست انہوں نے مجھے کہا کہ فادر لویس اگر خدا آپ سے یہ خدمت لینا چاہتا ہے تو آپ اس کا آغاز کریں اگر یہ خدا کا کام ہے تو جاری رہے گا اگر انسان کا ہے تو ختم ہو جائے گا میں دعا میں وقت گزارتا رہا اور پھر ایک دن جب میں نے پیریش پیریش پریسٹ اس وقت فادر یوسف امانت تھی میں نے فادر جی سے بات کی کہ میں دعا یہ عبادت کا آغاز کرنا چاہتا ہوں مختلف قائنوں سے بات کی ہے انہوں نے کہا اگر خدا کا کام ہے تو جاری رہے گا اگر انسان کا ہے تو ختم ہو جائے گا تو آپ شروع کریں تو میں آپ پیریش پریسٹ ہے میں آپ سے اس بارے بھی بات کرنا چاہتا ہوں تو میں آج بھی سات سال گزرنے کے بعد بھی آج بھی اس جملے کو یاد کرتا ہوں فادر یوسف نے پہلا جملہ جو مجھے کہا تھا انہوں نے کہا تھا لویس وائی ڈانٹ یو سٹارٹ بس ان کا یہ ایک جملہ آپ آغاز کریں اگر خدا نے چاہا تو یہ خدمت آپ کی بہت پھالدہ ثابت ہوگی اور اسی کے ساتھ ہم نے رامل پنڈی میں شمس آباد میں دعایہ شفائیہ عبادت کا آغاز کیا میرا تجربہ کیسا رہا میں نے سیکھا ہے اگر آپ خدا کی خدمت کے لیے اپنی زندگی کو وفاداری کے ساتھ اس کے ہاتھوں میں سومتے ہیں تو پھر آپ کی زندگی میں برکتے ہی برکتے خدا کبھی بھی آپ کا ساتھ نہیں چھوڑتا کبھی کبھی میں کمزور پڑتا تھا تو میں تجربہ کرتا تھا اگر میں نے تیس فیصد کام کیا ہے تو خدا نے ستر فیصد کام کر کے اسے سو فیصد بنایا ہے خدا تو یہ بہت بڑی برکت ہماری زندگیوں کے لیے دعایہ شفائیہ عبادت میں جو میرا تجربہ رہا وہ بہت بہت اعلیہ ہے خدا کی برکت اور خدا کی رہمتوں سے برا ہوا فادر جی آپ کی زندگی کے بارے میں اور خاص طور پر کاہنانہ بلاہت اور آپ کی خدمت کے بارے میں سن کر ایسا معلوم ہوتا ہے کہ آپ اپنی زندگی میں حقیقی طور پر خداوں کے ساتھ بہت ہی مطمئن ہے اور بہت خوش ہے زندگی میں لیکن مزید اپنے ناظرین کے لیے آپ سے جانا چاہوں گا کہ کیا کبھی ایسا بھی وقت آیا ہے کہ آپ کو اس زندگی میں کاہنانہ زندگی میں کوئی مشکلات کا سامنا ہوا ہو یا کوئی رکافٹوں کا سامنا ہوا ہو کوئی ایسی آزمائشوں کا سامنا ہوا ہو تو ہم چاہیں گے اگر ایسا آپ کی زندگی میں ہوا ہے تو ضرور ہمارے ناظرین کو ایسی چیزوں کے بارے میں بھی بتائیں کاہنانہ زندگی بہت خوبصورت زندگی ہے خدا کی رفاقت میں اور خدا کی حضوری میں اپنے دن اور اپنا وقت گزارنا لیکن میرا ایمان ہے اور یہ حقیقت بھی ہے کاہن بننا یا آپ کہہ لیں کہ مسیحی بننا ہی ابلیز کے ساتھ ایک جنگ کا آغاز کرنا ہے آپ کہیں کہ آپ ایک مسیحی ہیں اور آپ آرام سے زندگی گزار لیں گے یہ ممکن نہیں ہے اور پھر اس سے بڑھ کر اگر آپ کاہن ہیں اور آپ آرام سے اور خوشی و بری زندگی گزار رہے ہیں یہ بھی ممکن نہیں ہے میں آج یاد کرتا ہوں بشپ ایندری لوگو خدا امدنے اچھی جگہ دے وہ کہا کرتے تھے کہ سیمنری یا کاہنوں کی زندگی میں شیطان آور ٹائم لگاتا ہے عام مومنین کے ساتھ اگر وہ آٹ گینٹیں گزارتا ہے تو وہ کاہنوں کے ساتھ یا سیمنری میں جہاں پر کاہن بن رہے ہوتے ہیں وہاں پر وہ آور ٹائم لگاتا ہے کیونکہ یہ وہ زندگیاں ہیں جن کے وسیلے سے خدا نے اور بہت ساری زندگیوں کو جیتنا ہے کاہنوں کی زندگیاں وہ ہیں جنہوں نے کلام کے بیچ کو مومنین کی زندگی میں بونا ہے اور پھر اس کا پھل جو ہے وہ ان زندگیوں کو نجات اور برکت دلائے گا میں نے زندگی میں تجربہ کیا ہے ایسے لمحات آئے جہاں پر میں نے اپنے آپ کو بہت اکیلا پایا ایسے لمحات آئے جہاں پر میرے دل میں شکوک و شبہات پیدا ہوئے کہ خدا ہے بھی یا نہیں لیکن دعائیہ شفائیہ عبادتوں میں اور میری کہہنانہ زندگی میں خدا کے اتنے موجزات ہیں کہ جب یہ سوال اٹھتے بھی تھے تو وہ موجزات میرے سامنے آتے تھے اور کہتے تھے فادر لویس تو یہ سوال نہیں کر سکتا کہ خدا ہے بھی یا نہیں ایمانی زندگی میں مشکلات آتی ہیں ایمانی زندگی میں ڈرائنس آتی ہے آپ ڈارٹ نائٹ کا تجربہ کرتے ہیں کہ آپ کے ساتھ کوئی بھی نہیں ہے آپ کے ساتھ آپ کا خدا بھی نہیں ہے لیکن آپ محفہ داری کے ساتھ چلتے رہتے ہیں تو خدا کی بہت ساری برکتیں اور رحمتیں اس سہرا کو پار کرنے کے بعد آپ کی زندگی میں داخل ہوتی ہیں کہہنانہ زندگی خدا کی حضوری میں ہے تو اس لئے بہت خوبصورت ہے لیکن انسان ہوتے ہوئے جسمانی طور پر جب ہم بیماریوں کا شکارہ ہوتے ہیں تنہائی میں زندگی گزارتے ہیں تو ہم بہت ساری مشکلات کا سامنا کرتے ہیں آپ جانتے ہیں بہت سارے مومنین بھی جانتے ہیں کہ گزرے مہینے میں مجھے ہارٹ اٹیک ہوا میں نے اس لمحے میں جب ہارٹ اٹیک ہوا اور وہ ابتدائی لمحات جو ہسپٹل میں میں گزار رہا تھا تنہائی میں اکیلا تھا وہاں پر تو یہ میرے لیے ایک بہت بڑی مشکل تھی اس لمحے میں کہ میں کس طرح سے اس مشکل کا سامنا کروں خدا نے کیوں میرے ساتھ یہ کیا ہے لیکن کہنانہ زندگی کی برکت جو میں نے بات میں جانی دیکھی کہ بہت سارے ہاتھ بہت سارے مومنین کے ہاتھ خدا کے حضور میرے لیے اٹھے ہوئے تھے اور مومنین دعائی مانگ رہے تھے میں نے وہاں سے جانا تھا جو کلام کا بیج جو ایمان کا بیج میں نے بویا ہے خدا اس کا پھل بھی ہماری زندگی میں ہمیں بخش رہا ہے اگر ہم ایک گٹار کو بہت زیادہ ٹائٹ کر دیں تب بھی اس کا میوزک خوبصورت نہیں ہوگا بہت زیادہ ڈیلا کر دیں تب بھی خوبصورت نہیں ہوگا لیکن اگر وہ نہ بہت زیادہ ٹائٹ ہے نہ بہت زیادہ لوس ہے درمیانی ساتھ رکھ کر بجائیں گے بہت خوبصورت جو میوزک ہے وہ ہمیں سننے کو ملے زندگی بھی ایسے ہی ہے اس میں خوشیاں بھی ہیں اور اس میں غم بھی ہیں آسانیاں بھی ہیں اور مشکلات بھی ہیں لیکن یہی ہماری زندگی کو اور زیادہ خوبصورت بناتی ہے یقیناً فادر جی آپ کی آج کی ساری گفتگو سن کر خاص طور پر بلاہت اور خدمت کے حوالے سے کہ کیسے خدا نے آپ کو چنا اور اپنی خدمت کے لیے وہ آپ کو استعمال کر رہا ہے یہ میرے لیے ذاتی طور پر بھی بہت ایمان افروز تجربہ ٹھہرا ہے اور یقیناً ہمارے ناظرین کے لیے بھی یہ بہت ایمان افروز ہوگا تو میں میں آج آپ سے یہ بھی پوچھنا چاہتا ہوں کہ آج ہمارے آپ جو آنے والی نسل ہے خاص طور پر جو کہن بن رہے ہیں لڑکے یا جو سیمنیرینز ہیں ان کو اور ہمارے نوجوان کہنوں کو آپ کیا پیغام دینا چاہیں گے میرا پیغام نہ صرف نوجوانوں کے لیے ہے بلکہ ان کے والدین کے لیے بھی ہے ان کے دادہ دادی کے لیے نانا نانی کے لیے اور میں آپ سے یہ کہتا ہوں کہ آپ دعا کریں کہ قادر مطلق خدا آپ کے بیٹوں اور آپ کی بیٹیوں کو چنے خدا انہیں بلاہت کا تحفہ بخشے خدا انہیں چنتا ہے وہ اپنے آپ کو خدا کے حضور پیش کرتے ہیں تو ان کے وسیلے سے خاندان بھی خدا سے دیر برکت پائے گا اور نوجوان بیٹوں اور بیٹیوں سے وہ کہتا ہوں اپنی محبت کی کہانی دنیا کے ساتھ نہیں خدا کے ساتھ اس کو جوڑے اور خدا کے ساتھ اپنی محبت کی کہانی کا اغاز کریں جب آپ نوجوان ہیں طاقت اور قوة سے برے ہوئے ہیں تب اپنا آپ آپ خدا کی راہ میں وقف کریں اپنا آپ خدا کو سنپیں جو ہماری زندگی میں ہیں جن کو خدا نے یہ بلاہت کا تحفہ بخشا ہوا ہے میں آپ سے کہوں گا یہ بہت قیمت ہے یہ بہت انوال ہے don't take it for granted کبھی کبھی ہم دنیا کی چیزوں کے بیچ میں کھو کر اپنی بلاہت کو پسے پشت ڈال دیتے ہیں لیکن یہ ایسی نعمت ہے جو لاکھوں نہیں کروڑوں میں سے خدا چند لوگوں کو بخشتا ہے آپ چنے ہوئے ہیں خدا کے ہم نے اسے نہیں بلکہ اس نے ہمیں چنا ہے تو اس برکت کو اس فضل کو ہمیشہ اپنی زندگی میں جینے آمین تو ناصرین آج ہم نے ریورنٹ فادر لویس اکاش کی بلاہت اور ان کی خدمت کے بارے میں ہم نے سنا ہے امید کرتا ہوں کہ آپ نے ان کی بلاہت کی اس داستان کو سنتے ہوئے بہت ہی روحانی طور پر تقویت پائی ہوگی اور اسی طرح آپ بھی اپنے خاندانوں میں اپنے نوجوان بیٹے اور بیٹیوں کو بھی اسی طرح آپ قدامند کے سپور کریں گے تاکہ وہ اپنی اپنی بلاہت کو پہچانے اور قدامند کو پیش کریں اور اس کے ساتھ ساتھ میں فضیلت محب آرچ بشپ ڈاپٹر جوزف فرشد کا نہایت شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ جنہوں نے یہ اس آوے ماریا کیتلک ٹی وی چینل کا آغاز کیا اور اس پر یہ خصوصی یہ جو پروگرام آج آپ بلاہت اور خدمت کے حوالے سے دیکھ رہے ہیں تو ناظرین امید کرتا ہوں کہ آج کے اس پروگرام کے ذریعے سے آپ نے بہت سی چیزوں کو جانا خاص طور پر کاہنانہ زندگی کے بارے میں اور ہمارے خاص طور پر آج کے اس مہمان کے ان تمام تجربات کو سنتے ہوئے آپ نے اپنی زندگی میں بھی اور زیادہ ایمانی طور پر تقویت پائی ہوگی ریورن فادر لویس اکاش ہم آپ کے نہایتی شکر بزار ہیں کہ آپ نے ہمارے اس پروگرام میں شمولیت کر کے آپ کی آمد سے ہم بہت خوش ہیں اور ہمارے مومنین کے لیے بھی یہ بہت ہی خوشکن بات ہے کہ انہوں نے آپ کی زندگی کے بارے میں جانا ہے اور مومنین آپ سے ایک گزارش ہے کہ آپ ہمارے آوے ماریا کیتلپ ٹی وی کو سبسکرائب کریں اور زیادہ سے زیادہ دوسرے لوگوں کے ساتھ شیئر کریں تاکہ اور بھی بہت سے لوگ جو ہیں اس چینل کے ذریعے سے روحانی تقویت پائیں اور خدا کے ساتھ جڑے رہیں تو آج کے اس پروگرام کا اقتدام اس کلام کی آیت کے ساتھ کرتے ہیں کہ فصل تو بہت ہے لیکن مزدور تھوڑے ہیں تو آئے خداوند کی اس آواز کو سنتے ہوئے اپنے بیٹے اور بیٹیوں کی بھی رہنمائی کریں تاکہ وہ خداوند کو پہچانے اور اس کے تاکستان میں کام کرنے کے لیے اپنے آپ کو پیش کریں آپ سب کا بہت شکریہ آپ سب کا بہت شکریہ موسیقی